الحمدللہ جی گلاب جامن تیار کیے ہیں سوجی کے ساتھ کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اسکیپ نہ کریں اور اچھے لگی تو لائک لازمی کرنا ہے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب تو آپ کر ہی چکے ہیں نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور اس کے علاوہ فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے تو چلی آئیے سوجی کے گلاب جامن تیار کرتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فجل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بہت ہی مزیدار چیز تیار ہونے والی ہے اور وہ ہیں گلاب جامن تو میں سوجی کے گلاب جامن تیار کر رہی ہوں آج تو اس کے لئے میں نے باریک والی سوجی لے لی ہے یہ دیکھیں ایک باریک والی سوجی جو ہوتی ہے میں نے وہ والی لے لی ہے اور اگر آپ کو باریک والی سوجی نہیں مل رہی تو آپ اس کو برینڈر میں ڈال کر اس کو پیس لیں اور آپ کے پاس باریک والی سوجی آ جائے گی تو ایک کپ میں نے باریک والی سوجی لی ہے تو اس کو ہم یہاں پر میرے پین میں ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ گھی رکھا ہے گرم ہونے کے لئے گرم ہو گیا ہے میں سوجی کو ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کریں گے ہم فرائے اور بلکل لو فلیم پر کریں گے فرائے نہیں کریں گے اس کو اس کو بھوننیں گے لو فلیم پر بھوننیں گے بلکل بھی ہم نے ہائی نہیں کرنا انچا نہیں کرنا کیونکہ ہلکی ہلکی سی ہم نے اس کو جو ہے نا خوشبو لانی ہے اس کی جیسے خوشبو آئے گی لیکن اس کو کلر نہیں آنا چاہیے اس طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے جب خوشبو آنے لگتی ہے تو مطلق کہ آپ کی سوجی بھون گئی ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ نہیں چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم بہت ہی لو فلیم پر اس کو کریں گے اور چمچ جو ہے وہ مسلسل چلائیں گے ساتھ ساتھ لگ برتر میں میں نے ایک کپ پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اور اس میں ایک کپ میں چینی شامل کر دوں گی اور اس کو ہم بنائیں گے چاشنی جب یہ چینی اس میں ملٹ ہو جائے گی اس میں بھی ہم چمچ سلائیں گے تو جب یہ چینی ملٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو دو تین بوائل دلانے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے تو ہمارے پاس چاشنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی دیکھیں جی ہماری چاشنی کے جو ہے بوائل آ گیا ہے میں اس میں ایک چھٹکی جو ہے نا وہ ٹاٹرک ایسٹڈ جو ہے وہ ڈال دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایک کرسٹل نہیں بنیں گے بس اب سلائم کے بعد میں اس کو آف کر دوں گی یہاں پر سلجی جو ہے وہ ہماری الحمدللہ سے بھون گئی ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے دو گلاس دوس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھا سا جو ہے اس کو مکس کر کے اس کو پکا لیں گے اس میں لمس نہیں بنیں اس کا خیال رکھئے گا اور آپ نے اس کو بلکل خوشک کر لینا ہے دیکھیں کہ زدی سے ہی اس فارم میں آگیا ہے لیکن ہم نے بہت زیادہ خوش کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو کر کے تو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں الحمدللہ یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک چمچ جو ہے وہ گھی ڈال کر ہم اس کو گوند لیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں ہم اس کو اچھا سا گوند لیں گے اور بہت ہی ہم نے اس کو ملائم ڈو بنانی ہے بلکل پرفیکٹ ڈو کے لیے ہمیں اس کو بہت ہی اچھا گوندنا ہے تو اس طرح اس کو مل مل کر آپ گوند لیں تو میں آپ کو ملتی ہوں اس کو گوندنے کے بعد تو جی الحمدللہ دیکھیں اس طرح کے ایک سموتھ بولز ہم نے ایک ہی سائز میں بنا لیا ہے تو یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے گھی گرم ہونے کے لیے اور میڈیوم سے کم والا فلیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سا کر لینا ہے جتنا کلر آپ کو پسند ہے اور ایک دفع میں آپ نے بہت سارے نہیں ڈالنے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو ہلکا ہلکا ایسے گھومانا ہے ٹھیک ہے جتنا کلر آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کا کلر اس کو دے سکتے ہیں ڈارک یا لائٹ جی الحمدللہ ہمارے گلاب جامن جو ہیں وہ بہت اچھے سے پرائی ہو گئے ہیں کلر بہت اچھا سا آ گیا ہے اب ہم اس کو نچوڑ کے اور گرم گرم ہی چاشنی میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہم اس کو بھگو کے رکھیں گے اب یہ مزید تلتے ہیں سچی دیکھیں تمام گلاب جامن جو ہیں وہ میں نے اس طرح شیرے میں ڈال دی ہیں اس کو پلٹ پلٹ کرتے رہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہم اس میں بھگنے دیں گے گلاب جامن ماشاءاللہ بہت سوفٹ سے بنے ہیں بہت ہی رستار لگ رہے ہیں تو ایک گھنٹے بعد میں ملتی ہوں آپ سے ہمارے گلاب جامن جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی سوفٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو میرے اور پلیز فیڈبیک میں مجھے لازمی بتائیں آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہوتا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوتا ہے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن لائک ضرور